نصیحتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اس کے پیچھے میسج کیا ہے؟ پیغامات کیا ہے اس کو بھی ذکر کریں گے عبرائیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خانے کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا عبرائیم علیہ السلام نے خانے کعبہ بنایا جس کو انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے اور بیٹے اسمائل کے ساتھ مل کر کے بنایا اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کیا وہ دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورة البقرہ میں ذکر کیا ہے وَإِذِ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ابراہیم اور اسماعیل دونوں خانِ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اس کی دیوار کو اوپر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ان دونوں نے دعا کیا کیا دعا کیا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ اے ہمارے رب تو ہماری جانب سے اس عمل کو قبول کر لے بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے تصور کریں تصور کریں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا خانِ کعبہ کو بنانا تھا خود ابراہیم علیہ السلام نبی ہے پیغمبر ہے رسول ہے بیٹے بھی نبی ہوئے پیغمبر ہے رسول ہے اور اس کے باوجود خانِ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نیک عمل کی قبولیت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کیا پیغام ملا ہم اور آپ جب نیکی کر لیں کوئی خیر کا کام کر لیں کوئی بھلائی کا کام کریں تو اس کام کو کرنے کے بعد اس کے قبول ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پتہ نہیں ہمارا وہ عمل کیسا تھا پتہ نہیں اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو کوئی کتائی ہو گئی ہو کوئی غفلت ہو گئی ہو ہو سکتا ہے نماز پڑھتے ہوئے ذہن ادھر ادھر بھٹک گیا ہو اور بھٹک جاتا ہے اس لیے اس عمل کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے میسج دیتی ہے آگے بنے ابراہیم علیہ السلام نے دعا اللہ رب العالمین سے مانگی وہ دعا کیا ہے بلکہ باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر کے مانگی کیا دعا ہے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی پیاری دعا ہے کتنی بہترین دعا ہے باپ اور بیٹے دونوں پیغمبر ہیں نبی ہیں رسول ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرماوردار بنا کر کے رکھنا مسلمان بنا کر کے رکھنا ہمیں مومن بنا کر کے رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھٹک جائیں گمراہ ہو جائیں غلط راستے پر چلے جائیں یہ ابراہیم اور اسماعیل باپ اور بیٹے پیغمبر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں انہیں اپنے تعلق سے خوف ہے اور ہم اور آپ کو تو اور زیادہ خوف ہونا چاہیے اسی لئے اپنی ایمان اپنی اسلام اپنی توعید اپنے عقیدے کی سلامتی کی خاطر اللہ تعالیٰ سے دعائیں ماتے رہنا چاہیے اور اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں اے اللہ ہماری ذریت ہمارے خاندان ہماری فیملی ہماری نسل کو بھی اپنا فرما بردار بنا کر کے رکھنا وَأَرِنَا مَنَاسِقَنَا اور اے اللہ تو ہمیں اپنے مناسق دکھا یعنی جو تونے مختلف جگہیں مختلف مقامات جو تیری نشانیاں ہیں شاعر ہیں جو یہ تمام جو مقامات ہیں اے اللہ تو ان کی زیارت ہمیں کروا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کے لئے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت کرا دے اور جو مختلف مقامات ہیں وہ سارے مقامات اللہ ہمیں دکھا دے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے سبق ملتا ہے اور آگے ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وَتُبْ عَلَيْنَا اور اے اللہ ہمیں معاف کر دے ہماری توبہ قبول کر لے بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اور آگے ایک اور دعا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ربنا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شہر میں ایک نبی کی بعصت کا اللہ رب العالمین سے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے ہمارے رب تو اس مکہ شہر میں ان لوگوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جس رسول کا کام یہ ہو کہ یہ ان لوگوں پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں گناہوں سے پاک صاف کرے ان کا تسکیہ کرے بے شک تو غالب ہے تو حکمت والا ہے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ رب العالمین نے قبول کیا اور مکہ میں کون سے نبی کو بھیجا کون سے پیغمبر کو بھیجا آپ جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ شہر میں نبی رسول اور خاتم الانبیاء امام الانبیاء بنا کر کے بھیجا اور وہی ساری صفات ان کی رکھی اللہ نے ذکر کی جو ساری خوبیوں کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا تھا اللہ کہتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضَ لَا لِمُبِیدْ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ رسول ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے تو عبراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تو یہ عبراہیم علیہ السلام کی زندگی اور دعا کا کنیکشن اور تعلق ہے کہ کس طریقے سے عبراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دعائیں شامل تھی اور کس طریقے سے عبراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعائیں کی ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے مختلف چیزوں کے حوالے سے عبراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی ہمیں بھی جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز کی اللہ رب العالمین سے دعا کریں ایمان اور یقین کے ساتھ تو اللہ ویسے ہی نمازے گا جیسے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو نمازہ اللہ حرب العالمین ہمیں دعاؤں کی اہمیت کو سمجھنے اور ہر حال میں دعائیں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ للنبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں